سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں پر غیبت کی ایک شکل جائز ہے اس کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو ظاہر کیا جائے یہ پسند نہیں کرتا لیکن ہاں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بیان کر سکتا ہے ان کے پاس جا کے بول سکتا ہے جہاں اس کو حق مل جائے پھر اسی طرح اس کو غیبت نہیں کہیں گے وہ بھی غیبت نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے مشورہ لے یہ بھی غیبت نہیں ہے اگر کوئی آدمی پوچھے کہ بھائی صاحب فلانا کیسا ہے اس کی لڑکی کیسی ہے اس کا لڑکا کیسا ہے تو حق چیز بولنا ہے چھپانا نہیں ہے یہ بھی غیبت نہیں ہے تو اسی طرح اگر کوئی آدمی ظالم ہے کوئی آدمی پریشان کرتا ہے غلط کام کر رہا ہے تو برائی کو روکنے کے لئے ذمہ داروں تک جانا ہے پھر اسی طرح کوئی آدمی مشہور ہو گیا تو اس نام سے اگر پکاریں گے تو کوئی حرج کے بعد میں غیبت نہیں ہے پیٹ پیچھے براولہ کہنا یہی غیبت ہے اب آگے بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں اہل کتاب کے بارے میں کہ بھائی بعض رسولوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے تو خود ان کا نقصان ہے یہی لوگ پکے کافر ہیں یہودیوں نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے حاضر کر دیجئے اس کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بجلی کے ذریعے ان لوگوں کو پکڑ لیا فنسی طریقے سے کوہی پور کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا پھر اس کے بعد آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا لیکن وہ چیزیں ان کے درمیان ڈال دی گئی لیکن یہ چیز ان کے درمیان آئی کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہمشکل کو سولی دی یہ ان کی اپنی طرف سے باتیں ہیں پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا اور نبیوں کے تذکرے کے بعد کہا رسول مبشرین ابو منظرین لئی اللہ یکونا لیلناس علی اللہ حجتن بعد الرسول رسول جو ہے خوشکبری دینے والے ڈرانے والے ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے کوئی یہ نہ کہا سکے کہ رسول نہیں آئے ورنہ ہم لوگ سیدھے ہو جاتے سیدھے راستے پر آ جاتے اس کے بعد لوگوں سے کہا جاتا ہے جب رسول آ جائے تو حق کے ساتھ بات مان لو اس کے بعد اہل کتاب کے بارے میں آئے یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکن اے اہل کتاب تم اپنے دین کے معاملے میں غلومت کرو غلوم حق بات کو چھوڑ دینا اور حق سے زیادہ بڑھا دینا حق سے زیادہ بڑھانے تم لوگ تین مت کہو تین کا تیسرا مت کہو تم لوگ باز آ جاؤ یہ تمہارے لئے بہتر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے یعنی عیسی علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کہنا غلط ہے عیسی علیہ السلام اللہ نہیں ہے عیسی علیہ السلام کی امی اللہ نہیں ہے اللہ اللہ ہے عیسی علیہ السلام رسول اللہ ہے جبریل امین بھی اللہ نہیں ہے وہ فرشتوں کے سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب و حادث اللبیہ کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر 3445 تم لوگ میری شان کو اتنا مت بڑھانا جتنا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا دیا میں شک میں اللہ کا بندہ ہوں تم لوگ یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں تو دمی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے منع کیا ہے اللہ اللہ ہے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ رب العالمین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللی العالمین ہے میرے بھائیو اس لئے غلو سے بچنا ہے شان کو بڑھانی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کھڑ جائے اللہ سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کون کر سکتا ہے ہم اور آپ کر سکتے نعوذ باللہ یہ تو کبھی دماغ میں لائیے گا ہی نہیں عربی زبان میں جتنی تاریخ اللہ نے کر دی قرآن میں جتنی تعریف اللہ نے کر دی ہم اردو زبان میں یا دوسری اور زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر سکتے کبھی بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد آگے ذکر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے بندے ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے لَيَّسْتَنْكَفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَلِ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے یعنی جتنے بھی ہیں اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کا بندہ ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے اس کے بعد یہ کہا گیا قرآن کریم نور ہے روشنی ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والی کتاب ہے اس کے بعد آخر مکہ اللہ کے بارے میں آیا کہ کوئی آدمی ہلاک ہو جائے اس کی کوئی اولاد نہ ہو اس کی بہن ہو تو اس کو کتنا ملے گا اور دوسرے لوگوں کا تذکرہ ہے تو یہ سورہ نساء سورہ نمبر چار کی آخری آیت آیت نمبر 176 ہے اس میں میراس کے بارے میں ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار میں آیت نمبر گیارہ آیت نمبر بارہ اور آیت نمبر جو آخری آیت آیت نمبر 176 میں تینوں آیتوں میں میراس کے تقسیم کرنے کے بارے میں ذکر ہے اس کے بعد ہے سورہ مائدہ سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ اس کے اندر ایک سو بیس آیتیں ہیں مدنی سورہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے؟ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو جو لوگ غلط کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے ایمان والوں کو ڈرائے جا رہا ہے یاد رکھے گا مدنی صورتوں میں اکثر آئے گا اے ایمان والوں پھر اس کے بعد کہا اللہ تعالی سے درو اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے حرام کیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کون سی چیزیں حرام ہیں؟ مردار حرام ہے؟ خون حرام ہے؟ سور کا گوشت حرام ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کیا جائے حرام ہے؟ پھر اسی طرح وہ جانوہ جو گھٹ کا مر جائے وہ حرام ہے اوپر سے نیچے گر کا مر جائے وہ حرام ہے یا کسی نے مار دیا وہ مر گیا تو وہ حرام ہے یا درندے نے کھا لیا تو وہ بھی حرام ہے ہاں اگر بسم اللہ کر کے بھیجے تھے تو وہ جائز ہو سکتا پھر اسی طریقے سے جو آستانوں پر زبا کیا جائے جو آستانوں پر زبا کیا جائے یا فال نکالا جائے یہ سب برائی کے کام ہے فسق و فجور ہے یہ سب حرام چیز ہے اس سے بچنا ہے پھر آگے کیا کہا گیا؟ آیت نمبر تین کے اندر ہی یہ واقعہ چلے آئے سورہ مائدہ میں آج کے دن ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا نعمتیں پوری کر دی اور اسلام کو بحثیت دین پسند کر کے ہم راضی ہو گئے حرام چیزوں کے تذکرے کے بعد حلال چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اہل کتاب کا کھانا حلال ہے اس کی عورتیں حلال ہیں پھر آگے یہ بیان کیا جارہ پاک دامن عورتیں ہیں اس کے واجہ کہا گئے اور جو ایمان کے بعد کفر کے راستوں کو اختیار کرے گا تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا اور وہ گھاٹا پانی والوں میں سے ہوگا اب اس کے بعد وضو کے بارے میں آیا وضو کرنے کا طریقہ بتایا گیا اللہ تعالی نے آسانی یہ کی ہے کہ اگر کوئی عالم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو کیا کرے وہ پانی نہیں ملنا ہے سفر میں تو تیمم کر لے تو اسی طرح بیمار ہے تو تیمم کر لے لیکن نماز تو ادا کرنی ہے اللہ نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے آیت نمبر آٹھ پہ غور کیجئے تم درستگی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ سچی گواہی دینے والے بن جاؤ کسی قوم کی دشمنی تمہیں نائنصافی پناو بھارے حضرت انصاف کے ساتھ کام کرو انصاف کرو یہ تقویٰ کے نزدیک ہے کسی سے اگر دشمنی بھی ہے تو ایسا نہیں کہ انصاف کا دامن چھوڑ دیا جائے تو ایمان والوں کو اُبھارا جا رہا ہے پھر اسی طرح بن اسرائیل کے بارے میں آیا یہودیوں کے بارے میں ان کے بارہ قبیلے تھے سب کو یہی حکم تھا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو ہمارے رسولوں کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا لیکن کیا ہوا ان لوگوں نے احد و بیمان کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے اور ان کے اندر بغض اور دعوت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا انکار کیا انکار کی باتیں ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مسیح نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کو اور زمین والے تمام لوگوں کو حلاق کر دے تو کوئی ہے بچانے والا جی نہیں جہود و نصارہ نے کہا ان لوگوں نے کہا ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں یہودیوں نے کہا عیسیٰ نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ان کے محبوب ہیں تو جواب دیا جا رفعہ اللہ نے تم کیوں عذاب دیا بلکہ تم لوگ تو انسان ہو بشر ہو اللہ کی مخلوقات میں سے ہو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اللہ کی راستے میں لڑنا ہے آیت نمبر چوبیس میں فَضْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتُ لَا إِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ آپ جائیے آپ لڑیے آپ کا رب لڑے ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے بلاخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زلیل و خار کر دیا بلاخر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا اور وہ کئی سال تک اس طریقے سے بھٹکتے رہے اس کے بعد آیت نمبر ستائیس سے آیت نمبر اکتس کے دربیان آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے خابیل اور قابیل کا دونوں نے قربانی پیش کی ایک کی قربانی قبول ہوگی دوسری کی نہیں ہوئی دیکھیں یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے قابیل قاف سے قابیل اور قاف سے قتل تو قتل اس نے کیا کس کو قتل کیا خابیل کو اپنی بھائی کو تو دنیا میں پہلا قتل رشداروں میں ہوا حسد کی وجہ سے جلنگ کی وجہ سے ایک بھائی نے ایک بھائی کو مار ڈالا کیا وجہ تھی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے لیکن نے اپنے بھائی کو مار دیا اس کے اندر یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں سے قبول فرماتا ہے جب اس نے اپنے بھائی کو مارا تو دفن کیسے کرے تو اللہ تعالیٰ نے قویٰ بھیجا اور قویٰ نے کس طریقے سے چوچ مار کر دفن کیا اس نے یہ کہا آئے کیسے میں ہو گیا میں اس لائق بھی نیرا میں نے اس سے سیکھا اس سے کوئی سے سیکھا کہ اپنے بھائی کو چھپاؤں اور وہ نادموں میں سے تھا اور وہ افسوس کرنے والوں میں سے تھا آیت نمبر بتیس بغور کیجئے جس نے ایک جان کو مارا سب کو مار دیا جس نے ایک کو بچا لیا سب کو بچا لیا اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے اسلام کے اندر ایک جان کی بڑی اہمیت ہے اور اس آیت کو یاد رکھنے کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ مٹھی بنایں جسے مٹھی بنا لئے یا پھر برش لیں تو کتنے دانت کو ہم اور آپ صاف کرتے ہیں ہمارے موں میں کتنے دانت ہیں تھٹی ٹو بتیس دانت ہیں تو اس طریقے سے آپ مکہ بنائیں گے اگر زیادہ کچھ غلط کیا تو بتیسو باہر کر دیں گے زیادہ کچھ کیا تو پورا باہر نکال لیں گے تو اور صحیح کیا تو بچا لیں گے یہ مٹھی میں طاقت ہے تو گویا کہ ایک کو بچانا سب کو بچانا ہے اور زیادہ کچھ ہوا ایک کو مار دینا سب کو مار دینا ہے تو اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے امنو شانتی کا مذہب ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے گی آگے وسیلے کے بارے میں ہے آیت نمبر 35 میں یا ایہواللہین آمنو تقللہ اختبو علیہ وسیلہ اے ایمان والو اللہ سے درو اور اللہ کی طرح وسیلہ تلاش کرو وسیلہ بولتے ہیں ہر وہ نیک کام جس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائے تو ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں ہم یہ کہیں اے اللہ ہم ایمان لائے پھر اسی طرح اللہ کے اچھے ناموں کا وسیلہ لیں یا ہیو یا قیون بے رحمت کا استغیث اے زندہ رہنے والے انتظام کرنے والے تیری رحمت کے ذریعے ہم فریاد کرتے ہیں پھر اسی طرح نیک عمال کا وسیلہ تین آدمی کا واقعہ ہم جانتے ہیں تین آدمی چلے صحیح بخاری کتاب العدب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974 اور بارش ہو گئی تینوں کے تینوں غار میں بھز گئے اپنے نیک عمل کو اللہ کے دروارے میں وسیلہ بنایا ایک نے برہمہ باپ کی خدمت کو وسیلہ بنایا ایک نے یہ کہا چچا ذات بہن نے جب برائی سے روکا تو وہ رک گیا اور ایک نے یہ کہا کہ مزدور کو اس نے مزدوری دے دی تو میرے بھائیو نیک عمال وسیلہ ہے ایمان وسیلہ ہے دعا وسیلہ ہے ہم جو ایمان لائے وہ وسیلہ ہے اللہ کے جو نام ہے اللہ کے بہترین نام ہے ان ناموں کو اللہ کے دروارے میں وسیلہ لگائیے اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں اس کے بعد یہ ذکر ہے چوری کے بارے آیت نمبر 38 سے 40 کے درمیان ہے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورتیں ہاتھ کار دو آپ غور کریں یہ حکم اگر دنیا میں نافذ کر دیا جائے اس قانون کا اگر دنیا میں نافذ کر دیا جائے تو چوری رکے گی بڑھے گی یا کم ہو جائے گی ارے چوری کروں گا تو ہاتھ کار لیا جائے گا تو اللہ نے جو قانون بتایا اللہ نے پیدا کیا اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ انسان کے لئے کون سے قانون بہتر ہے تو اسلامی قوانین قرآن و حدیث کے قوانین سماج کو بنانے کے لئے بگاڑنے کے لئے نہیں ہے شانتی پیدا کرنے کے لئے شانتی بھنگ کرنے کے لئے نہیں ہے یہودیوں کا تذکرہ ہورا کہ وہ لوگ جھوٹی باتیں سنتے ہیں پھر اس کے بعد سوت کھاتے ہیں اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا قصاص کے بارے میں جان کے بدلے جان پھر اسی طرح آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان اس کا ذکر ہے اور یہ توریت کے اندر بھی ذکر ہے یعنی اگر قصاص لیا جائے جو جیسا کرے گا وہ ایسا بھرے گا نقصان پہنچائے گا خود نقصان اٹھائے گا انجیل کے اندر بھی ہے اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں آیا ہم نے آپ کے وہ قرآن اتا رہا ہے یہ پچھلی جتنی بھی باتیں ہیں وہ تمام کے لئے فیصلہ کن ہے یہ اب اس کے بعد کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے آگے لوگوں کہا جا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم لوگوں کو ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ آزمائش کے لئے ڈالا ہے نیکی کے کام میں آگے بڑھو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دو سمت بناو اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے مومنوں کے لئے نرم ہیں کافروں کے لئے سخت اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور وہ کسی سے نہیں ڈڑتے اور تم لوگوں کا دوست اللہ ہے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مومنین ہیں اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا تو نماز کا مزاق بڑھاتے ہیں اور مسلمانوں سے کیوں بدلہ لیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں آیا یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں لعنت ہے جو ان لوگوں نے کہا اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اللہ جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آیت نمبر سرسٹھ میں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کے اوپر اتاری گئی آپ اس کی تبلیغ کیجئے اگر آپ نے نہیں کیا ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اب اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا جن لوگوں نے کہا ایسا علیہ السلام کو اللہ اللہ بتایا جنہوں نے عیسیٰ کیا کفر کیا ان لوگوں نے ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے جبکہ ایسا علیہ السلام نے کیا کہا لوگوں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے اس کی عبادت کرو مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلق من قبلہ الرسول و امہ صدیقہ کانا یاکلانی طعام مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ان کی ماں سچی ہے کانا یاکلانی طعام دونوں کھانا کھاتے ہیں انسان کھانا کھاتے ہیں کھلاتے نہیں ہیں کھلانے والا اللہ ہے کھانے والا انسان ہے اس کے بعد یہ تحقیار اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان لوگوں پر لانت کی گئی ہے اور اخیر اقیر میں ہے چھٹے پارے کے لَتَجِدَنَّ أَشْرَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَوَهُمَّ وَدَّتَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَةً ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قُسِّسِينَ وَرَهْبَانُوا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَقْبِرُونَ یہ چھٹے پارے کے آخری آیت ہے تم پاؤگے مومنوں کے کٹر دشمن یہودیوں کو اور مشرقوں کو اور تم پاؤگے کہ مومنوں کے نزدیک دوستی کے اعتبار سے نصارہ ہیں کیونکہ ان میں رہبان بھی ہیں علماء بھی ہیں درویش بھی ہیں اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے آپ غور کریں قرآن کریم کی ایک آیت کسی کی زندگی بدلنے کے لئے کافی ہے چھٹے پارے کی جو آخری آیت ہے آیت نمبر 82 کسی کی زندگی بدلنے کے لئے کافی ہے آپ غور کریں گیری ملر انہیں قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا عیسائیوں کے بڑے پادری تھے پاپ تھے کس نیت سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا کہ کوئی غلطی نکالے جب وہ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں غلطی کیا نکلے گئے کہ اپنے اندر غلطی نکلائی اور اس آیت پر پہنچے تو کہا اس آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے قریب ہیں دوستی کے اعتبار سے اور ان میں علماء بھی ہیں درویش بھی ہیں اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے ہیں تبکہ میں تکبر کر رہا ہوں وہ میرے بارے میں لکھا ہوا ہے بلاخر وہ غلطی اپنے اندر نکالے اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گیری ملر سے عبدالحق عمر ہو گئے گیری ملر مسلمان ہو گئے میرے بھائیو غور کرنا ہے آپ غور کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اس کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دیتا جن لوگوں نے شرک کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جن لوگوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھکانہ جہنم ہے جنت کے اندر اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں ہے اسی طرح کفر کیا انکار کیا ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ کہا اللہ تین کا تیسرا ہے بعض کیوں نہیں آتے ورنہ ان کو دردناک تکلی پہنچے گی سورہ مائدہ کے اندر دو آیتیں اور گزری آیت نمبر پندرہ اور سولہ قَبْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ یہ حدیبِ اللہ کہ اللہ تعالیٰ تحقیب کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے تو یہاں پر کیا ہوتا نور ہے نور مانِ روشنی وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور واضح کتاب تو نور سے مراد کیا ہے نور سے مراد بھی کتاب ہے اور کتاب مُبین سے بھی مراد قرآنِ کریم ہے نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مُبین سے بھی مراد قرآنِ کریم ہی ہے واہو خوبصورتی بڑھانے کے لیے تب ہی تو آگئے یہدی بھی اللہ اللہ اس کے ذریعے راستہ دکھاتا ہے تو ہی ہے یہدی بھی اللہ اگر دونوں الگ الگ ہوتے نور الگ ہوتے واضح کتاب الگ ہوتے تو یہدی بھی ما اللہ ان دونوں کے ذریعے راستہ دکھاتا ہے لیکن اللہ نے واحد ذکر کیا یہدی بھی ایک چیز کا ذکر کیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ نور روشنی اور واضح کتاب دونوں سے مراد قرآنِ کریم ہے آپ غور کریں سورہ تقابل سورہ نمبر چون سٹھ آیت نمبر آٹ فَآمُنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُورِ الَّذِي أَنزَلَّا تو تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے تو یہاں بھی نور سے مراد قرآن کریم ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں نور ہے کہ ہم لوگ بھٹکے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سیدھا راستہ دکھایا اس لئے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے معنی پر غور کرنا ہے قرآن کریم سے جڑنا ہے قرآن کریم کو پڑنا ہے اور قرآن کریم پر عمل کرنا ہے اگر عمل کریں گے تو عزت ملے گی نہیں عمل کریں گے تو عزت نہیں ملے گی آئیے قرآن کریم سے جڑ جائیے قرآن کریم کے پیغام کو سمجھئے اور قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم میں جو باتیں ہیں اس کو اچھی طرح سمجھا دے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین وآفر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ورنبیر محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ